جو دریہ ہیں جہاں پا رہا ننگے پاہو پر نیچے فتنہ نکھا 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 کیونکہ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جوتوں کے بغیر بھی نماز پڑھنی ثابت ہیں جوتوں کے ساتھ جوتے ان کا پاک ہونا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ نماز پڑا اور جوتوں کے ساتھ آتے ہوئے راستے میں کہیں سے کوئی لگ گئی گوبر لگیا کوئی گنگی لگ گئی کوئی ایسی چیز لائے بھی نجاست آلی آپ نماز میں ہیں کہ جبریلِ حمین علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو فرماتے ہیں کہ اے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتوں کے ساتھ نجاست آلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فوراً جوتے اتا دی اب نجاست کے ساتھ تو نماز نہیں پائی جاتی نماز کے لئے تو پاک ہونا زبی جگہ آگا کپنوں کا جسم کا بات آپ نہونیوں جوتے ہوتا ہے اچھا اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے ان کے لئے معل feud کا بھائی نلاز ہو سائی نلاز ہوت ہے اس سے ایک بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تھی عالم غیب صلو اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے عالم غیب کیونکہ اگر آپ عالم غیب ہوتے تو آپ تو میرا پوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑا پہلے ہی اتار دیتے ہیں آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جوتے پاک ہیں تو یہ مسئلہ سمجھ دینا چاہیے کہ یہ ایک بنادی مسئلہ ہے جس میں ہمارے بعض بھائی جو ہے غلط فہمی کا شکار ہے تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوتے اتارے ہیں سنانے بھی دعوت کی اندرات آتا ہے کہ صحابہ اکرام فَخَلَعُونِ عَلَهُمْ سب صحابہ اکرام میں اپنی جوتے اتارتے ہیں یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے یہ ہے وہ جذبہ جو ہم سے قرآن چاہتے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارے ہیں حمد کرتے تھے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اسی طرح وہ کام کرنے میں پوچھتے ہیں آپ نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں جوتے اتارے ہیں صحابہ نے سنگایا کہ آپ نے اتارے ہیں تو ہم اتارے ہیں لگ بھی حدیث ہے اس میں ایک برس دعوت ہوئی اس سے استدلاع یہ ہے کہ جو مسلمان ہے مومن ہے سیوالعقیدہ ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے جنت جانا چاہتا ہے اس کے اوپر یہ لازمی ہے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیچھے چلیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ دعوت جس کو دعوت علیہ حدیث کہتے ہیں مسئلت علیہ حدیث کہتے ہیں میرے بارے یہی مسئلت علیہ حدیث ہے اس کے لئے کوئی جو ہے دعوت مسئلت علیہ حدیث نہیں اللہ ورسول کے مقاملے میں کوئی بات بھی ہو کسی کی بات ہو اسے کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتے ہیں سیدن علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول امام بخاری سعی بخاری میں لائے ہیں فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دنیا کے کسی آدمی کے کنے پر نہیں چھوڑ جاتا ہے ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ادھر آ جائیں تو پھر سے نہیں چھوڑا جاتا ہے سیدنا عمیر المومنی علی رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں سارے صحابہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوٹی ایک روایت مجھے یاد آگئی کسی آدمی نے پوچھا یہ سیم خاری میں بہت کسی نے پوچھا کہ آدمی جب توافت آگا ہوتا ہے تو حضر اس وقت کو چوننا چاہیے یا اشارہ کرنا چاہیے اسلام کی تو انہوں نے فرمایا رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو قم بلہو و استعالیٰ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر اس وقت کو چونتے بھی تھے اور اس کی طرف اشارہ بھی کرتے تھے اسلام بھی کرتے تھے اسلام کی دو مالے جو تھے آپ سے دانا بھی کرتے تھے اور اشارہ کرنا چاہیے یہ دو مستعال وہ آدمی کہنے لگا ارائیتا انہوز دہیمتا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کا کیا خیال ہے اگر اگر ہاش ہو جائے تو کیا کرے اگر اگر مگر اگر مگر یہ بعض لوگ حدیث کو ارت کرنے کے لیے کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ فرماتے ہیں حجر احسن کو چھوٹے بھی تھے اشارہ بھی کرتے ہیں یہ ہے وہ ایمان وہ ایمان کا درجہ وہ جذبہ جسے اللہ رب العزت راضی ہے اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہے اللہ سے راضی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک اور حدیث صحیح بخالی میں موجود ہیں اور شنو میں موجود ہیں کتاب اللہ کسی عالمی نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہیں داری کو میں دلے لاتے ہیں کیوں کریں دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ جوتے پین کے باروں کے مغیرہ چمڑے والے جوتے ہیں اور دو مسئلے اور بھی کچھ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میں داری کو بیتی لگاتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہدی لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہدی لگاتے تھے یہ تو واجب ہونے جو عالی بات نہیں ہے سننا تھے جائز ہے سننا تھے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں جو جوتے پیندوں انت غیر باروں کے رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر ہے اللہ کے رسول یہ پیندے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوتے پیندے تھے میں پیندوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہدی لگا یہ مہدی لگاتے ہیں یعنی جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا صحابہ اکرام دلی میں آگتا تھے یہ نہیں کہ دلیل کا انگی کرنیاں کی باندہ نہیں ہے اے دو تین دن پہلے یہ اخبار جو آتا ہے نا تین دن غربان پہلے اسلام کے نام سے اخبار ہوتو گئتے ہیں اس میں مولی صاحب کو مقوم لکھائے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر مولوی صاحب کی خوابہ دے دیں تو سوال نہیں کرنا کیوں نہیں پوچھنا دلیل نہیں پوچھنی بس مولوی صاحب نے جو کہہ دیا اس کو آنکھیں بند کر کے اس پر مل کرنا مانگ اب کوئی سوچنا نہیں کوئی دلیل نہیں مانگنی سوال یہ ہاں کارسا ہی لوگوں کیسی بات نہیں ہے صاحب اکرام جب بات کرتے ہیں دلیل پر سے قرآن کہتا ہے لِيَّا لِكَا مَنْحَلَقَا بَيِّنَا تاکہ اگر کوئی مرتا ہے تو دلیل دے کر ملینا وَلِيَا يَحْيَا مَنْحَيَا مَلِينَا اور جو زندہ لیتا ہے وہ دلیل دے کر زندہ لینا قرآن کہتا ہے اللہ تو کہتا ہے دلیل دیاؤں یہ کہتا ہے دلیل نہیں پوچھنی نہیں آنکھیں من کا تھی مولی کی پیشل دو بغیر سوچے سو میرے بھائیوں صاحب اکرام نے تابعین نے اماموں نے ہمیں یہ راستہ نہیں دہا ہے انہوں نے دلیل ہوا راستہ ہے امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ایک جلیل قدر امام امام ابن شہاب الزوری رحمت اللہ علیہ سے نکر کرتے ہیں امام الزوری مدینہ کے بڑے علماء میں سے تھے جن کے سچا ہونے پر اجماع عمد کرتے ہیں اور اس زمانے میں منکرین حدیث پر ہونے کرتے ہیں سیدنا ابو حیران عزی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کرتے ہیں اور امام الزوری یہ دو ایسے انسان ہیں جو منکرین حدیث کو بہت ہی نفس آئے ہیں سیدنا ابو حیران عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حدیث ہے صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حیران سے محبت کرنے والا محمد تھی اس حدیث کا بہت ہوں یہ اور بغض کرنے والا منافق تھی یعنی کوئی ایسا منافق نہیں جو ابو حیران عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہ کرتا ہے اور کوئی ایسا مومن نہیں جو ان سے محبت دکھا ہے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے محمود کا محمود بنا دے حافظ صاحب جلیل القدس صاحب اسی دا امام زوری رحمت اللہ نے جو پڑے اور حدیث کا ایک بہت خیرہ مجھے پیان دیا امام مالک کی افتاد ہے